اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی افقہ القولی جیسا کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ عبد المطلب کا انتقال ہوا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب کے سپورت کیا اور آپ کی دادا کے انتقال کے بعد سقایا یعنی حجاج اکرام کو پانی پلانے کا جو منصب تھا جو پوزیشن تھی وہ اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس کے پاس آئی اور آپ نے حضرت عباس ہی کے پاس اس منصب کو فتح مکہ کے پاس بھی رہنے دیا فتح مکہ کے بعد بھی حضرت عباس ہی کے پاس اس منصب کو رہنے دیا تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آئے علامہ واقضی کا بیان ہے کہ عبد المطلب کی انتقال کے بعد جب ابو طالب کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آکے رہنے لگے تو ابو طالب کے اپنے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے اور وہ کوئی بہت بڑے سرمایہ دار بھی نہ تھے بلکہ مکہ کے سردار ہونے کی وجہ سے جو کچھ مال ان کے پاس ہوتا وہ حجاج اکرام کی خدمت میں لٹا دیتے لیکن باوجود ان حالات کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو بھی ان کی حیثیت تھی اس کے لحاظ سے بہترین تربیت فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شروع شروع میں تو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی بٹھا کر کھلانا شروع کیا لیکن پیسے کی اور مال کی اور کھانے کی کمی کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ایسے جھپٹتے کھانے پر اور ایک دوسرے سے چھینتے اس کھانے کو تو اس چھینہ جھپٹی کو دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ روک لیتے تو ابو طالب نے اس بات کو نوٹس کیا انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت میں تو اتنی شائستگی ہے حالانکہ اتنے چھوٹے ہیں لیکن آپ چھینہ جھپٹی میں بالکل شریک نہیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا کہ آپ کو الگ کھانا دیا جائے تاکہ اس چھینہ جھپٹی سے آپ محفوظ رہیں اور آپ پیٹ بھر کے جی بھر کے کھانا کھا لیں لیکن ابو طالب نے اس وقت ایک عجیب سی بات محسوس کی کہ ابو طالب نے کہ جب سارے بچے مل کر کھانا کھاتے اللہ کے رسول بھی ساتھ ہوتے تو کھانا سب کو پورا ہو جاتا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ ہوتے تو کوئی بیٹ بھر کے کھانا نہ کھاتا تو ان تمام معاملات اور برکات کو دیکھنے کے بعد ابو طالب اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہم اللہ کے رسول کو بھی اپنے کھانے میں شریک کریں اور آپ کو علائدہ کھانے کا انتظام نہیں کریں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں نہ ہوتے تو سب آپ کا ویٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ واپس آ جائیں تاکہ سب مل کر کھانا کھائیں تاکہ اس کھانے میں اللہ کی طرف سے برکت ہو اسی طرح اگر دودھ ہوتا تو پہلے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے پھر وہ لکڑی کا پیالہ ابو طالب کے بیٹے اٹھاتے اور دودھ پیتے یہاں تک کہ اس ایک ہی پیالے سے وہ سارے کے سارے سیراب ہو جاتے سب پی لیتے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ دیکھی گئی کہ جب صبح بچے اٹھتے تو سارے بچوں کی بال الجے ہوئے ہوتے اور آنکھوں میں میل ہوتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اور موجزہ تھا کہ جب آپ صبح کو اٹھتے تو آپ کے بال سمرے ہوئے ہوتے اور آنکھوں میں ایسے دوریں پڑی ہوئی ہوتی کہ گویا کسی نے سرما لگا دیا ہو ام ایمن بیان کرتی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندین تھی اور آپ کو ترکے میں اپنے والد کی طرف سے ملی تھی کہ آپ نے کبھی بھوک کی شکایت نہیں کی کبھی بھوک کی شکایت نہیں تھی نہ بچپن میں اور نہ بڑے ہو کر تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح کا ناشتہ یہ ہوتا کہ آپ زمزم کا پانی پی لیتے پھر ام ایمن کہتی ہیں کہ جب ہم آپ کے سامنے کھانے کو پیش کرتے ناشتے کو پیش کرتے تو آپ کہتے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے مجھے اور کھانے کی طلب نہیں ہے اسی طرح علماء سیرت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ابو طالب کے لیے ایک خاص تکیہ لگایا جاتا تھا مکہ مکرمہ میں جہاں پہ مجالس ہوا کرتی تھی کعبت اللہ کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان مجالس میں تشریف لاتے تو آپ آ کر اس تکیہ پر بیٹھ جاتے تو ابو طالب آپ کو دیکھتے اور دیکھ کر خوش ہوتے اور اس کے بعد کہتے کہ میرے بیٹے کو وہ اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے یعنی میرے بیٹے کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا بلند مرتبہ تا فرمایا ہے اسی طرح ایک اور واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پیش آیا کہ لوگ ایک دن ابو طالب کے گھر آئے اور کہنے لگے کہ وادی میں قہد پڑ گیا ہے اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں اس لیے آئیے آپ ہمارے ساتھ اور دعا کیجئے تو ابو طالب گھر سے نکلے اور ساتھ ان کی ایک بچہ تھا اور اور بچے بھی ساتھ چمٹے ہوئے تھے لیکن وہ بچہ سب پر نمائی محسوس ہوتا تھا ابو طالب جو ہے وہ کعبت اللہ میں داخل ہوئے اس بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور کعبے کا تواف کرنے لگے اور جو باقی بچے تھے وہ نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے جس پر ایک بادل کا ٹکڑا بھی موجود نہ تھا لیکن اچانک ہر طرف سے بادل آ گئے اور اتنی زبردست بارش ہوئی کہ ساری کے ساری وادی بھر گئے سارے کے سارے شہر اور جنگل جو ہے وہ سیراب ہو گئے پانی سے اور وہ بچہ اور کوئی نہیں میرا مدنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کا ہاتھ پکڑ کر ابو طالب نے کعبت اللہ کا تواف فرمایا اسی طرح بعض سیرت نگار ایک اور واقعہ بھی لکھتے ہیں جو بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچت زبیر کے ساتھ یمن کی طرف تشریف لے گئے اور راستے میں وہ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں بے لوگوں نے کہا کہ آپ اس راستے کو اختیار نہ کریں کیونکہ ایک ایسی وادی سے گزرتا ہے جس میں ایک بہت ہی سرکش اور سر پھرا جو ہے نا وہ میل کیمل ہیں نر اونٹ ہیں جو وہ صافر وہاں سے جاتا ہے وہ اس کو روکتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے دیکھا تو وہ فوراں بیٹھ گیا اور زمین پر اپنی چھاتی رگڑنے لگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اترے اور اس اونٹ پر سوار ہو گئے اور یہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی پار کرا دی اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا اسی طرح اسی سفر کے دوران جب یہ قافلہ ایک ایسی وادی سے گزرا جو پانی سے بھری ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جیسے جیسے اس وادی میں اتر تھی جاتی ویسے ویسے پانی اندر کی طرف ڈھکلتا جاتا اور یہاں تک کہ پانی خوشک ہو گیا اور قافلے نے اس وادی سے گزر گیا تو یہ چند واقعات ہیں جو علماء سیرت نے علامہ حلبی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں بھی جمع کیے ہیں اسی طرح ایک دفعہ ایک قیافہ شناس بنی لہب کا وہ مکہ آیا اور وہ بچوں کے چہرے دیکھ کر لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتا تو لوگ بڑے شوق سے اپنے سارے بچے اس کے پاس لاتے تو ابو طالبیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہی تھے وہ اس وقت کسی اور بچے کو دیکھ رہا تھا تو اس نے آپ کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر اس کے بعد اس بچے کو واپس دیکھنے لگا جس کو وہ دیکھ رہا تھا جب اس سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ وہ بچہ لاؤ جو ابھی ایک آدمی میرے پاس لے کر آیا تھا وہ بچہ لے کر آؤ میرے پاس وہ بچہ کدھر گیا اور جب اس نے اتنا چیخ پکار شروع کی تو لوگوں نے پوچھا آخر کیا بات ہے تو اس نے کہا اس بچے کو میرے سامنے لے کر آؤ تمہارا برا ہو جو اس لڑکے کو مجھے ایک دفعہ دکھا کر مجھے دوبارہ نہیں دکھاتے ہو خدا کی قسم وہ بڑی شان والا بچہ ہے اور ابو طالب نے دیکھا کہ وہ اس طرح کا اشتیاق ہو رہا ہے اس بچے کے لیے تو انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا تو اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کے سے وہاں سے لے کر نکل گئے تو یہ وہ چند واقعات تھے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پیش آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بکریاں چرانی شروع کی مکہ میں بکریاں چرانی شروع کی اور مکہ کے باہر اجیاد کے محلے میں آپ بکریاں چرائے کرتے تھے تو ایک دفعہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بچے کیا کرتے تھے کہ اپنی جو نیچے کا تہبند ہوتا تھا اس کے اندر پتھر دال کر اس کو ایسے ہلاتے تھے وہ کھیلتا اس زمانے کے بچوں کو اور کوئی ان کے پاس کوئی ٹوئیز آریس وغیرہ تھوڑی ہوتے تھے نہ بیبیز آریس تھے کہ وہ جا کے وہاں سے اچھے اچھے الیکٹرونک کے کھلونے لے آتے وہ تو ایسی پتھر وطھر سے کھیلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاہا کہ آپ جو ہے وہ تو اسی طرح کہ کسی ان کی طرح اپنے تہبند میں اٹھائیں اور آپ بھی ان پتھروں سے کھیلیں تو جیسی آپ نے اپنے تہبند کو ہاتھ لگایا تو کسی نے زور سے آپ کے ہاتھ برمارا اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں میں اوریاں نہیں کر سکتے لیکن ابھی آپ بچے تھے آپ اس وقت تو سمل گئے لیکن پھر بات آئی گئی ہو گئی آپ بھول گئے اس بات کو اسی لئے علماء اکرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر تعمیر کے دوران اپنا تہبند کھولا جب تعمیر زمزم ہو رہی تھی اب وہ طالب کر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ پہ غشی تاری ہو گئی اور آپ گر گئے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوتا کہ انسیڈن بچپن میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہو گیا ہے تو آپ پھر اس بات کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرتے کیونکہ انبیاء اکرام کی عادت نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ ان کو کسی چیز سے منع کیا جائے تو اس کام کو وہ پھر کریں اور تیسری دفعہ جب قابط اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ایک چچا نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے خام خامے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ پتھروں کو اٹھاتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اپنے تہبند کو کھول کر یا اپنے کندے پہ رکھ لیں اور پھر پتھر اگر کندے پہ اٹھائیں تو آپ کی کندے کو رگڑ نہیں لگے گی تو اس وقت بھی آپ پر بےہوشی تاری ہو گئی اور آپ سے یہی کہا گیا کہ آپ پبلک میں اپنے آپ کو ایسے کھول نہیں سکتے اور اس زبانے میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ مرد مردوں کے سامنے اوریاں نہیں ہوتے بلکہ وہ تو فخر محسوس کرتے کہ جو اوریاں نہ ہوتا وہ کہتے لگتا اس کے جسم میں کوئی پرابلم ہے کوئی خرابی ہے کہ اس لیے یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اوریاں نہیں ہوتا تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسلام نے اسی لیے جو ہے وہ سطر کا حکم دیا کہ یہ تمہارا سطر ہے یہ اور کسی کے سامنے نہیں کھل سکتا اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سطر کا حکم ہے اور مردوں کے لیے بھی سطر کا حکم ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ کچھ لوگ عورتوں کے معاملے میں سطر اور ہجاب میں فرق نہیں کرتے تو انشاءاللہ سیرت نبی میں آگے جب ہم مدنی زندگی میں پردے کے مسائل پر بات کریں گے تو اس میں علماء کرام جو دیفرنشیئٹ کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ عورت کے سطر میں اور عورت کے ہجاب میں ایک فرق ہے انشاءاللہ we'll discuss that over there but for now اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوز زندگی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو ابو طالب کے ساتھ کسی اسی طرح پچپن کا ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سادی چرواہے سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ قریش کی ایک شادی ہونے والی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس شادی کو میں اٹینڈ کروں کیونکہ میں نے بہت سنا ہے کہ قریش کی شادیوں کے بارے میں میں آخر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان شادیوں میں ہوتا کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں رات بر شادی ہوگی تو پھر صبح آپ کا آنکھ کا کھلنا تو of course it's out of question تو ٹھیک ہے I'll take care of your sheep and جو بھی وہ چرانے لے کے جاتے تھے بکریاں تو don't know worries صحاب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اس نیت سے کہ میں وہاں جاؤں گا لیکن جب میں وہاں پہنچا تو فغلبتی النوم تو پھر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا میں کب سویا اور جب میری آنکھ کھلی تو سورج نکل گیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ راستے میں تھے اور آپ نے ایک جگہ سے بہت ہی سریلی سی آواز سنی اور آپ اس آواز کو سننے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ آپ سو گئے یعنی اس وقت بھی اللہ نے آپ کے کان میں موسیقی نہیں پڑھنے دی پھر آپ نے کہا کہ چلو پھر ایک شادی ایک اور ہونے والی اس کو اٹینٹ کرتے ہیں کیونکہ ان شادیوں میں بڑے بڑے قصہ گو اور بڑا احتمام ہوتا تھا رات رات بھر شادیاں چلتی تھی تو خیر بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارادہ کیا اور دوبارہ پھر یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور آپ نہ سن سکے پھر آپ نے وہ ارادہ ترت کرنیا یعنی آپ کے دوست نے بھی آپ سے پوچھا کہ کل رات آپ گئے تھے کیا ہوا تو آپ نے کہا مجھے کا پتہ کیا ہوا میں تو سو گیا تو ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ پھر کبھی نہیں کیا اب چونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے بکریاں چرائیں تو اس سلسلے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو رسول علیہ وسلم سے مروی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائیں یعنی کسی قسم کے چرواہے رہے ہیں تو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ بھی آپ نے کہا ہاں میں بھی مکہ والوں کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا اور چند قیرات کے قراریت کے عوض اور قراریت جو ہے اب آپ یوں سمجھ لیں کہ درہم اور دینار سے چھوٹا ہوتا ہے اسی لیے چند علماء نے لکھا ہے کہ اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بہرحال یہ چھوٹا ہوتا ہے دینار سے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حرام گوشت نبوت سے پہلے بھی کبھی کھایا آپ نے جواب دیا نہیں اسی طرح آپ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی بتوں کی پرستش کی نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بچپن میں تو آپ نے کہا نہیں اسی طرح آپ سے شراب کے مطالق پوچھا گیا تو آپ نے کہا نہیں اچھا مکی زندگی میں لوگ ابھی اسلام آیا نہیں تھا لیکن کچھ لوگوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی مثال کے طور پر ابو طالب نے عبد المطلب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عثمان من افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان لوگوں نے کبھی شراب نہیں پی من زمانہ جاہلیت میں اسی طرح ایک شخص ہوا کرتا تھا عبداللہ ابن جدعان جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بعد میں ابھی اس کا یہ عالم تھا کہ ایک دن وہ بہت شراب پیا کرتا تھا اور اس نے اپنے اوپر پر شراب حرام کر لی اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن جدعان کو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ کل رات تم نے شراب پی اور چاند سے لڑ رہے تھے کل رات تم نے شراب پی اور چاند سے لڑ رہے تھے تو عبداللہ ابن جدعان کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس نے کہا کہ بس ایسی چیز جس سے آدمی اپنا اتنا ہوش کھو دے میں آج سے اپنے آب کس پر حرام کرتا ہوں اور عبداللہ ابن جدعان وہ سخی آدمی تھا کہ وہ بڑے بڑے جو آپ سمجھ لے نا دیگ اتنی بڑی بڑی دیگ کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اونٹ پر بیٹھ کر بھی آپ جو ہے نا اس میں سے چمچہ دال کر کھانا لے سکتے تھے اتنے بڑے بڑے جو ہے نا اس نے دیگیں منائی نہیں تھی ان دیگوں میں وہ کھانے پکواتا اور حجاج کرام کو تقسیم کرتا اور حلوے بنواتا اور وہ حجاج کرام کو تقسیم کرتا اس سے ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا کہ فلان جگہ کے لوگ تو عبداللہ تم سے بھی زیادہ سخی معلوم ہوتے ہیں وہ تو اپنے مہمانوں کو فلان حلوہ کھلاتے ہیں تو اس نے تو اپنا حلوے کا میاری بڑا دیا پھر اس نے اس میں گھی اور شہد اور پتہ نہیں دودھ کیا کیا شامل کر کے پھر وہ حلوے کھلایا کرتا تو بہرحال عبداللہ ابن جدعان لوگوں پر بہت خرچ کرتا اور بڑا سخی آدمی تھا تو عبداللہ ابن جدعان کی دیگوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کبھی گرمی مکہ کی گرمی سے تھنگ آ جاتا تھک جاتا تو سستانے کے لیے اس کی دیگوں کے سائے میں بیٹھ جاتا اتنی بڑی بڑی دے گئے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے فطری طور پر نفرت تھی اور آپ پرحس کرتے تھے تو زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ نے آپ کو ان سے محفوظ رکھا اور ام ایمن نزی اللہ تعالی انہوں ایک روایت بیان کرتی ہیں کہ قریش کا ایک بت ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا بوانہ اور قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیتے اور اس کی بے حد عزت و عظمت کرتے اس کے پاس قربانی کے جانور زبا کرتے سن منڈاتے اور پورا دن اس کا اعتقاف کرتے ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بست کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کی فپی جو ہیں جتنی بھی فپیاں تھی ساری کی ساری جو ہے اس کی بڑی عزت و تقریم کرتی تو ایک دن ام ایمن کہتی ہیں کہ اسی عید کا میلا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ وہاں جائیں آپ نے انکار کر دیا تو ایک بار ابو طالب کو اس بات پر غصہ آ گیا اور یہ وہ دن تھا کہ آپ کی فپیاں بھی آپ پر سخت ناراض ہوئی کہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے ہمارے معبودوں کے پاس نہیں جاتے اور ان سے پرحصی کرتے ہیں ان سے ڈور رہتے ہیں آپ کو کوئی ڈر ہے آپ کو کیا کریں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نہیں چاہتے کہ ہماری خوشوں میں شریک ہوں اور بوانہ کی عبادت میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کی تعداد میں آپ شریک ہو کر اضافہ کریں تو جب انہوں نے بہت اسرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کہیں گئے شاید کہیں غائب ہو گئے پتہ نہیں کدھر گئے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ سخت ڈرے ہوئے تھے اور بہت گھبرائے ہوئے تھے تو آپ کی پھپیوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنے دہشت زدہ کیوں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ پر کسی بھوت پرید کا اثر نہ ہو گیا آپ تو بچے تھے آپ کو کیا پتہ جو سنتے تھے وہ آپ نے کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ عزیزہ جل کی قسم آپ پر تو شیطان کبھی اثر نہیں کر سکتا کیونکہ آپ تو بہت نیک اور اچھی خسلت والے ہیں آخر آپ نے دیکھا کیا ہے جو آپ کو یہ خیال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ان بوتوں کے قریب پہنچا جو بوانہ کے آس پاس موجود ہیں تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا اور بہت قداور آدمی ظاہر ہوا یعنی بہت لمبا تڑنگا آدمی جو کہ شاید فرشتوں میں سے ہو اور وہ مجھ کو پکار کر کہنے لگا کہ محمد پیچھے ہٹو اس کو چھونا نہیں اور پھر مجھ پر ایسی حیبت تاری ہو گئی کہ میں آگے نہ بڑھ سکا اور پھر ام ایمن میان کرتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول کبھی قریش کی کسی عید میں تشریف نہ لے جاتے ہیں اور چونکہ اس واقعے کو آپ کی فپیاں اور آپ کی چچا بھی سن چکے تھے اس لئے آپ کو کوئی مجبور بھی نہ کرتا یہاں تک کہ آپ پر نبوت ہوئی اور پھر سب پر یہ بات عام ہو گئی کہ آپ بتوں کی پرستش سے انکار کرتے ہیں تو یہ وہ چند واقعات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں پیش آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچے تھے تو بہیرہ کا واقعہ اور دوسرے اور واقعات یا وہ سفر شام جو بہت مشہور ہے اس کو پھر ہم انشاءاللہ as a lecture by itself بسکس کریں گے in the next lecture میں کیونکہ اس میں دنی details ہیں کہ I just want to discuss it in one lecture by itself وما علینا إلا البلاغ اللہم صلی على سیدنا محمد